وہ چونہ سال کی بچی ہے اور اس کو ٹریپ کر لیا ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے چھاپے پڑھ رہے ہیں میرے والدین کر رہے ہیں اگر کیس اتنا ہی بے جانتا تو آئی جی کو تبدیل کرنے کی کیا ضرورت تھی برس اٹیفکٹ موجود ہے ہوسپیٹل جب بلیوری کے ڈاکومنٹس موجود ہیں نکاح نامہ موجود ہے انٹرنیشنل سفر کرتی رہی ہے پاسپورٹ موجود ہے ایڈوکیشنل ریکارڈ موجود ہے تو اور ہم ان کو کیسے بے انگاب کریں اور ایک ڈاکٹر کے نالج کی بیس پہ جو ایک اپینین ہے کیا وہ ترجیح اس کو آپ دے سکتے ہیں اگر چودہ سال کی ہے تو والدین کے پاس جائے گی اگر ڈھارہ سال کی ہے تو زہیر پر دفعات لگیں گی کیا ہو اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پورے پاکستان کی نظریں اس پر لگی بھی ہے بہرحال ہائی کورڈ میں پیش ہوئی اور جیسا کہ آپ سب نے دیکھا کہ دوڑی اپنے والدین سے ملنے سے انکار کر دیا کیا معاملات تھے میرے ساتھ ایک وقت موجود ہیں کیس کی لہور ہائی کورڈ میں پیروی کرنے والے وکیل فیاض رامے صاحب انہی سے جانتے ہیں کیا معاملات تھے میں سننا کہ جب بازیاب کروایا گیا اس کے ساتھ پورا ایک گینگ تھا بیس پچیس لوگوں کی گرفتاریاں بھی ہوئی اور وہاں پہ جو مناظر سے وہ بڑے جیب و قریب سے سب جو ڈیٹیل ہیں اب اکیل صاحب سے جانتے ہیں اسلام لیں جیب علیکم السلام فیاض رامے صاحب کیسے ہیں آپ برکل ٹیم پرادر فیاض رامے صاحب میں آپ کا انٹرویو سن رہا تھا آپ بڑا سخت موقف رکھتے ہیں کہ بچی تو مائنر ہے اس کی کیا مرضی کی اوقات ہے بچی نے تو ادھر انکار کر دیا والدین سے ملنے سے بھی اور ساتھ اس کی وہ میڈیکل کوٹ بھی آگئی ہے بازیاب کا مطلب کیا ہے کہ وہ کسی کے چنگل میں تھی اس سے اس کو ریلیز کروایا گیا اور ریلیز کیا کروایا گیا ہے کہ اسی ملزم کے ساتھ گاڑی میں بٹھا کے کسٹڈی میں پروٹوکول کے ساتھ سرکاری گاڑی میں اس کو ہائی کلاس گاڑی میں بٹھا کے لاتے ہیں اور پھر انس کو پھوڑے مار کے دور کر دیتے ہیں تو بازیاب تو پھر فارغ ہو گیا بازیاب تو نہ رہ گی کوٹ میں ملاقات کی اگر جو ریکویسٹ کی جاتی ہے وہ ٹرن ڈاؤن کر دی جاتی ہے کیا مجھے بتائیں دنیا کا کانون کوئی کانون والدین کو فلاس سے ملاقات سے محروم کرنے کا کوئی ہے اور آپ ایک ڈاکومنٹ کے اوپر راف اسیسمنٹ کو پریفرنس دے رہے ہیں تو یہ کیا اجیسس ہو رہا ہے تو اور ہم ان کو کیسے بے نکاب کریں پچھلی ڈیٹ پہ جائیس صاحب نے کہا کہ یہ ہومن ٹریفکنگ کا کیس لگتا ہے سندھ آئی کورڈ کا یہ آرڈر تھا نا برادر آئی جی ہائی سندھ کو آئی کورڈ نے تبدیل کیا نا کس لیے کہ اگر کیس اتنا ہی بے جان تھا تو آئی جی کو تبدیل کرنے کی کیا ضرورت تھی اگر یہ بلکل چھوٹے موڈے لوگ تھے تو اس کے لیے کہا اور پورا پاکستان میں یہ چھپتے کیوں رہے ہیں بچی کے ذہن میں جو ہو سکتا ہے اس کی کوئی نازعبہ ویڈیو بنا لی ہوں جب بچی کو آپ فری کریں گے بچی کو کوئی ایک آدھا دن والدین سے ملنے دیں گے اچھے ایٹموسفیر میں ملنے دیں گے جو قانون بھی کہتا ہے تو بھائی پھر ہی بات پتا چلے گی نا بچی کو آپ لائیں گے اور چوری چوری بیان کروا کے دوڑنے والی بات کریں گے تو پھر تو نہ قانون کی ریکوائرمنٹس ہی نہیں پوری ہوئی تو بیان کی قیمیت ہے اور آئی کا بات میڈیکل کی میڈیکل چیلنج ہو گیا ہے جب آپ پاس لیگل ڈوکمنٹس ہیں تو وہاں پر جو ہے ضرورت نہیں ہے میڈیکل بندے کی اپینین ہے میں دیکھیں اپنے نالج کی بیس پر اپینین دے رہا ہوں میرا غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ وول تو نہیں ہے کہ کہاں بھی لکھا ہے کہ میڈیکل جو ہے وہ سبسٹینٹر پیس آف ایویڈنس ہے وہ چلے گا اور یہ وہاں پر طلب کیا جاتا ہے جہاں بھی کوئی اور کارڈ نہ ہو اگر یہ امند قانون میں یہی پڑھا ہے اگر law of the land کو چھوڑ کے اپنا کوئی باثر لوگ قانون ایمپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں جو کہ ہوا ہے تو اس میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے وہ ہو بھی رہے اور یہی یہی ڈاکومنٹس لوگا رہا ہے ہمیں عدالتوں نے ایکسیپٹ کر کے تو ہمیں جو رمانڈ دیا تھا اس وقت کیا وہ جائسہ بانڈ نے علم قانون نہیں تھا پڑھا با جنہوں نے یہ پچیس منوں کی لس دے رہی ہیں کیا وہ جائسہ بانڈ کو قانون کا نہیں بتا ہوں ڈیفنیٹلی سی بات ہے میں پوچھنا چاہا رہا ہوں کہ جب کو اور زہیر کو کسٹڈی میں لیا وہاں پر جو لوگ کی گرفتاریاں ہوئیں وہ لوگ کون تھے اور میں سنے وہاں سے بڑی نشاور اور بڑی نزیبہ چیزیں بھی ملی سنے نشاور نزیبہ چیزوں کو تو چھوڑے نا وہ تو سکتا بات ہی نہیں جانے دے رہے لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ وہ ایک وکیل کے گھر سے بچی ریکوبر ہوئی ہے یہ میں کہہ رہا ہوں یہ میڈیا کہہ رہا ہے وہ وکیل جس کے گھر سے وکیل کیوں ہائر کیا گیا جس کے گھر سے ریکوبر کہ ایک پراپر ٹرین بندہ اس کو لگلی گائیڈ کرتا ہے چھوٹی بچی کو کیا پتا ہے میں نے کیا بیان دینا کانسٹوشن کیا ہے اس کو فیفٹی بان دے یہ بات یہ پڑھائی گئی ہے کال تک وہ نجائز تھا والدین کے ساتھ ملاقات کرنے آج پھر کیوں ملاقات علاو ہوئی ہے آج والدین کو علاو کر دیا ملاقات جائی صاحب کے سر جیمبر میں ملاقات ہوئی ہے اور ایک پرائیویٹ بندہ آیا ہے وہ لڑکی کو چھین کر لے گیا ہے اس نے پانچ منٹ سے زیادہ ملاقات نہیں کرنے دی اور بچی نے باپنی والدہ کے سامنے جیمبر میں بیان دے دیا کہ اپنا کیا نام ہے میں باپ کے ساتھ جانا جاتی ہوں بچی بالک ہونی ضروری ہے یا 18 سال کی ہونے ضروری ہے سن لیں ایس پر شریعہ لا ہے یہ جو پوبرٹی ہوتی ہے بالک ہونے ضروری ہوتی ہے لیکن سارے جو عالم ہیں اور باشعور لوگ ہیں انہوں نے بیٹھ کے اجتہات کر کے ایک لاہ پاس کر دیا کہ امومن بچیاں جو ہیں وہ 16 سال کی دیکھیں جب لاہ بنانا ہوتا ہے پورے معاشرے کے لیے بنانا ہوتا ہے کہ امومن 16 سال کی یہاں پر لڑکیاں جو ہیں وہ بالک ہوتی ہیں تو اس کی حادر آخری 16 سال اب یہ ایک بچی 12 سال کی ہو جاتی ہے تو وہ اب جو لاہ بن گیا وہ کیا فارغ ہو جائے گا وہ اس پر بھی اپلائی ہوگا 16 سال کی ہونا بڑے گا پھر کیونکہ یہ ایک لاہ بن گیا یونینی مس اپینین کے ساتھ اور یہ تو لڑکی بالک بھی نہیں ہے اور لاہ آف دا لینڈ جو بن گیا ہے وہ اسلامی قانون کے مقصداد نہیں ہے اس کے مطابق ہی بنائے کیونکہ مجاورٹی دیکھنی مجاورٹی 16 سال میں اوورال پہ کیا اپلائیں گے اوورال پہ 16 اپلائی ہوتا ہے اور وہ ہو گیا اور یہی باتیں میں کئی دنوں سے کر رہا ہوں اگر 16 سال سے نیچے ہیں تو بھائی پھر تو ہم فائٹ کریں گے جو لاف دا لینڈ ہمیں پڑھایا گیا چائل رسٹینڈ میریج وہ تو ہم کریں گے اور اس کو امپلیمنٹ کروائیں گے یہی ہم کر رہے ہیں اور اسی کے لیے فائٹ کر رہے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا بچی 51 دن ان کی کسٹڈی میں رہی ہے لیکن اس کو کیوں نہیں لگ رہا کہ مجھے غوا کیا گیا ہے یا یہ گھنگ ہے اور مجھے میرے والدین کے خلاف کر رہا ہے اور بچی نے جس طرح کے والدین کے خلاف بیانہ دیئے میں آپ کو نہیں لگتا کہ ایک دن اس کو اس پر بہرحال افسوس ضرور ہو سر افسوس کیا ہوگا عبرتنا آگے انجام ہوگا یہ تو آپ بھی دیکھیں گے میں بھی دیکھوں گا دیکھیں سر ایک بچہ جو ہے آپ مجھے کوئی بچہ دے دیں اس کو ٹرپ کرنا کون سا مشکل ہے لڑکا باہر جا رہا ہے سٹور پہ جا رہا ہے ادھر ادھر جا رہا ہے پھر ٹر رہا ہے مال انجوائے کر رہا ہے لڑکییں جو ہیں لیمٹیڈ ہوتا ہے اس کو ایک یک قدم آپ کھولی چھاتے دے دیں گے کبوتر کی طرح تو تو اٹھ جائے گا سمانوں میں بگاڑ دیا اس کو ٹرپ کر دیا اور یہی تو بات ہے یہی تو رون ہے کہ she is a minor اور وہ چونہ سال کی بچی ہے اور اس کو ٹرپ کر لیا ہے اور وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے چھاپے پڑ رہے ہیں میرے والدین کر رہے ہیں اچھا فیاض رامی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اگر بچی minor ثابت ہو جاتی ہے اور زہیر کا کوئی فیزیکل ڈیلیشن بھی ثابت ہوتا ہے تو کیا پھر زہیر پر اٹیمٹ دفعات لگیں گی کیا ہو بلکل گاڑیوں جو ہے وہ اپلیکیشن دے گا ساتھ ہو زہیر کے ساتھ اگر کچھ اور لوگ بھی ویڈ 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 ہو جائیں گے اور سری سیونٹی سکس میں جائیں گے اور اگر لڑکی بالکل نکل آتی ہے جو کہ کوئی صورت نظر نہیں آتی لیکن بنا دیں اگر تو دیفنیٹلی بات ہے پھر اس نے زہیر کے ساتھ ہی جانے اگر تو لڑکی بالکل نکل آتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں زہیر سے اپنی مرضی سے نکاح کیا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ والدین کسی صورت بھی زہیر کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ میں نے بہت سے اس طرح کی معاملات دیکھے ہیں جس میں لڑکی یا لڑکا بھا کے شادی کر لیتا ہے تو ایٹ ڈی اینڈ وہ فیملی سے صلاح کرنے کی کوششی کرتا ہے دیکھیں سر یہ اگر آپ بلیک میلنگ کریں گے کسی کو تو ایک بیٹی کا باپ جو ہوتا ہے وہ ایک اپنی بیٹی کے لیے یا اولاد کے لیے شفقت رکھتا ہے ایٹ ڈی اینڈ وہ بجارہ کیا کر سکتا ہے والدین تو ہمیشہ بچوں کی بہتری کے لیے سوچتے ہیں لیکن یہ کیس سورا ڈیفرنٹ ہے اس میں مہدی صاحب جو بڑے سٹرونگ ویل کے آدمی ہیں مجھے نہیں لگتا وہ اس کو کبھی قبول کرنے بہرحال ناظرین یہاں پہ فیاد رامی صاحب نے بلکل ٹھیک بات کیا ہے کہ بڑے سٹرونگ ویل کے آدمی ہیں مہدی صاحب کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں جن کا بھی بیٹیوں والا معاملہ ہوتا ہے وہ شرمندگی کے باعث اور اس وعیسے کہ لوگ کیا کہیں گے اپنے بچے کی کیس کی پیروی نہیں کرتے لیکن جس طرح سے مہدی صاحب نے اپنی بیٹی کے کیس کی پیروی کی ہے ان کو دعات دینی پڑے گی آپ نے فیاد رامی صاحب کی بات سنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس طرح کی چیزوں کو سپورٹ کریں گے تو سوشل میڈیا کو دیکھتے ہوئے کل کو اور چودہ پندہ سال کی بچی کسی کو بھی موٹھا کے اپنا شہر بنا لے گی اور والدین کو اس طرح سے تظلیل کرے گی اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور اگاہ کیجئے گا اسی کے ساتھ اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ